بہت خوب بھارت پور راجستان کے ڈاکٹر بھگوان مکرنگ آئیے آئیے مکرنگ جی بیٹھئے کیسے ہیں کرپائے آپ کی صاحب ایک دم شرم آگئے یہ دیکھ اور شرم جو آتی آدمی کو تو اس کے لئے اردو میں ایک لفظ ہے حیاء تو آپ کے چہرے پہ میں حیاء دیکھ رہا ہوں تو جب میں آپ کے چہرے پہ حیاء دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کے پاس میں بھی حیاء کو بلا لیتا ہوں لتا حیاء جی جو ممعی سے ہمارے پیچھ میں کیسے ہیں لتا جی آپ کیا بات ہے ادھر مکرند ہے ادھر لتا ہے لتا پہ یہ تو پھول ہوتے ہیں پھول کے اوپر مکرند کیا بات ہے بھئی کمال ہے تو مکرند بھی یہاں ہے لتا بھی یہاں ہے تو ہم بلاتے ہیں آپ دونوں کی ایک تیسری ساتھی کو جو نئی دللی میں رہتی ہیں نام ہے ان کا شویتہ تیواری نمستے شویتہ جی آئی آئی آپ کا سواگت ہے شویتہ تیواری ایک بڑی سپرسد ابھینتری کا نام ہے جو ہندوستان یہ چلوجن پر بڑی چھائیویں ہیں جی ویسے آپ کو بھی ابھینا میں کوئی رچی ہے شویتہ ڈلی لائف میں جتنا ایکٹنگ کر لیتی ہوں جتنا ابھینا کر لیتی ہوں اتنا کافی ہے بھلے دھوچک بات ہے یہ کیا کرتی ہیں زندگی میں کیسے ابھینا کرتی ہیں آپ دیشکال پرستی ٹائم پلیس انڈ سچوشن کے حساب سے ہمیشہ آپ نے آپ کو موڑ کرنا پڑتا ہے اس وقت آپ ابھینا کر رہی ہیں اوریجنل ہیں نہیں اس وقت میں جیسی ہوں ویسی میں آپ کے سامنے ہوں ہم یہ کیسے یقین کر لیں ہو سکتا ہے یہ بھی ابھیناہ کا ایک پارٹ ہو یہاں پر سچوشن ایسی ہے اس کے اکارڈنگ شویتہ تیواری ایسی ہے شویتہ تیواری ابھی ابھیناہ کر رہی ہے یا سچمچ ہے چلیے یہ ہم پتا کرتے ہیں لیکن تب تک آپ کے لیے کہتے ہیں بہت خوب تو بھائی آج کے اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہیں بھگوان مکرند ہمارے ساتھ ہیں شویتہ تیواری اور ہمارے ساتھ ہیں لطا حیاء جو لطا ناغر ہیں لیکن ان کا تحلس جو ہے وہ حیاء ہے مکرند جی آپ نے کبھی ابھیناہ کرنے کا سوچا نہیں سوچا نہیں میں نے کیا ہے صاحب کیا بات ہے بھئی یا بتا یہ بتا یہ کم کام من میں ایک بہت بڑی راملیلہ ہوتی ہے جی اس میں میں نے دو بار رام کا پارٹ کیا ہے آئے ہائے اور فیلال میں اس کام من راملیلہ سمتی کا منچ اور آوینے کا نردی شک تو ایک ڈائلوگ بتائیے تب کیا بولا تھا رام بن کے پرانن پیاری جان کی اے ہو پریے کدھر گئی پرانن پیاری جان کی آئے ہائے 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 کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب اس لیے کہ یہ ہماری سنسکتی ہے جو ہماری راملیلہ ہیں جو ہماری نوٹنکی ہے ہماری قوالیاں ہیں ہمارے قوی سنبیلن ہیں یہ ہماری سنسکتی ہے اور یہی جو ہے ہمارے دیش کو ایک ڈور میں باندھ کے رکھتی ہے ہماری جو اپنی بھاشاں ہیں وہی ہمیں ایک دوسرے کے پرتی سنیح کا رشتہ بنائے رکھنے میں سہائق ہوتی ہے ایک دوسرے کے سمیپ لاتی ہے تو ہماری اپنی بھاشا جو بھوچپوری ہے اس بھوچپوری بیار والے سیگمنٹ میں ہم بلاتے ہیں ایک بہت خوبصورت دکھنے والی اور بہت اچھا لکھنے والی کویتری کو جس کا نام شویتا تیواری ہے جو دلی میں رہتی ہے اور مولت ہے کہاں کی ہے بیہار میں کہاں کی ہے بیتیا میرے دادا جی بیتیا میں جٹی کلکٹر تھے میرے پیرنٹس ابھی بنارس سے آگے ریحن نگر میں رہتے ہیں کیا بات اور آپ دلی میں رہتی ہیں مہیلاوں سے کسی پرشن پوچھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ پرشن ایک پوچھا جائے جواب تین ملتے ہیں شویتا تیواری میرے پڑوس میں شہلش جی ایک چچا جان گرتے ہیں جی جو بٹ ان کو جب بھی دیکھتی ہوں تو کچھ ایسی ویچار آتے ہیں جو میں سنانے جا رہی ہوں ساری جگہ انہیں آپ جب بھی چچا جان کہتی ہوں گے انہیں صرف جان سنائی داتا ہوگا تو کچھ کی بتاؤں گے تو ان سارے چچاز کے لیے یہ کچھ لائن سے بھتی جی کیا کر رہی ہے دیکھئے ای بندہ بڑھ بنداس ہا کا بتائیں کتنا خاص ہا اچھا آکھ ترے کے جب دیکھے لا پہلوان کے بھی پسینہ نکلے لا اوہے نیک جان ای سمجھے باکی سب بکواس ہا کیا بات ہے بندہ بڑھ بنداس ہا واہ 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 بہت اچھا بہت بڑھ 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 انکرہ بارے میں اور کا بتائیں ہاں سٹافن کے حال روہ کا سنائی ایک دہاڑ پہ سب کر نکلے لا دم اچین کے لیوے لا ساس ہا بندہ بڑھ بنداس ہا باہ واہ 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 ہو conscious ہاں ہاں شاہ اور ہو بہت فرق بیچاری کے موقع نہ ملے بولے کے یہ نکالی لے آپن بھڑاس ہے کیا بھاد ہے بہت بڑا ہے بہت اچھا ہے ہر چہرے میں سو چہرے رہتے ہیں تو چچا جان کا ایک اور چہرہ ہے سنگی ساتھی کے خوب مانے لہا کام میں ہی دنیا جانے لہا جی اوپر سے پتھر بیتر سے موم یہ پگلوہ کے اندر عجیب احزاس ہے بہت بہتہ ہے بہت شویتہ تیواری جی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے یہ ساٹھ سال کے عمر کے جو بڑے بنداس مندے ہیں اور آپ کو سارے گھڑوں کے ایک مطلب جو اس طرح سے آپ نے گھڑ بتا ہے مجھے اچانک چینی کم فلم یاد آ گئی تو کہیں معاملہ ایسا تو نہیں ہے شویتہ جی یہ سوچنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا آپ نے سوچنے کے لئے چھوڑ دیا ہے نہیں چھوڑ دیا اب اگر چاچا جان ابھی سن رہے ہوں گا تو بھگوان کے قسم گھر پہ سوفے کی سیٹ پھڑ دی ہو گئے ایسی یہ جوش انہیں ساٹھ سال کی عمر میں آیا ہوگا آپ کی قویتہ سے وہ میں احساس کر سکتا ہوں اسی سوفے پہ بنے رہی ہے میں لوٹتا ہوں بریک کے بعد بہت خوبصورت کیا بات ہے آپ لوگ اسی سوفے اسی کرسی پہ بنے ہوئے اور اب میں آپ کو کیا سنوا ہوں صاحب ہمارے پاس بھگوان مکرند جی ہیں جن کی موچھے دے کے بھئی کیا کمال ہے بھگوان جی ایک زمانے میں بچن صاحب نے کہا تھا کہ موچھے ہو تو نتھلال جیسی ہم کہتے ہیں کہ موچھے بھی ہو اور قویتہ بھی ہو تو بھگوان مکرند جیسی صورت دار تعلیہ ہو جائیے بھگوان مکرند جی یہ کیسا فینشن ہائے رام اور کری اس نے منی بدنام یہ کیسا فینشن ہائے رام اور روج کپڑے کم ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ کپڑے بکریتا بیٹھے روتے ہیں یہ کیسا فینشن ہائے رام اور صاحب سب سے پہلے لڑکیوں کا فینشن آپ کے سامنے آرہا ہے تم میری طرف دیکھ کے کیوں بولو یار ادھر رکھ کے بولو یہ تو کم سے کم آپ سب سے پہلے لڑکیوں کا فینشن آرہا ہے جی کہ لڑکی پہنے چست جینس اور پہن بڑی اترائیں لڑکی پہنے چست جینس اور پہن بڑی اترائیں لڑکا لڑکی لگے ایک سے کیسے پتا لگائیں لڑکیاں پہنے پینٹ کمیج اور بنی ہے مست مست سی چیج اور اگھاڑیں تن کو اکسائیں اور گڑ بڑ جب کچھ ہوئے دوش لڑکوں پہ مڑ جائیں یہ کیسا فینشن ہائے رام بھائے کیا بات ہے یہ کیسا فینشن ہائے رام اور سہلے زی جادہ وا وا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لڑکے بھی فینشن میں کم نہیں ہیں دیکھ رہا ہے اب آپ کو لڑکوں کا فینشن بتا رہا ہوں کہ لڑکا موچ مڑا کے بلکل صفا چٹ بن جاتے لڑکا موچ مڑا کے بلکل صفا چٹ بن جاتے اور لمبے بال کر آئے پیچھے پونی ٹیل لگاتے بہت اچھے لمبے بال کر آئے پیچھے پونی ٹیل لگاتے جوانی میں پچکے ہیں گال کیا بات ہے اور بناوے مجنو کی سی چال اور چلے تو سانس اکھڑ جائے اور ہاتھ پاو کر رہے کیرتن رام ہی پار لگائے یہ کیسا فینشن ہائے رام کری اس نے منی بدنام اور انتم اس پرش میں ان مہلاؤں کے فینشن کی باغ کر رہا ہوں جن کی عمر بردہ وستہ کو پرابت ہو گئی ہے یہ آپ دونوں کے لئے نہیں ہیں کیا بیوٹی پار لر جا رہی بڑیا بیوٹی پار لر جا رہی بڑیا بال کرائے کالے اور گردن ہل رہی پہن سینڈل اونچی ایڑھی والے گردن ہل رہی پہن سینڈل اونچی ایڑھی والے نائی باتی سی لگواوے اور کیا بھائی موڑا چھے نائی باتی سی لگواوے روج ایلو ایلو گاوے نتنی سج کے اترائے او مٹ کی ڈولے بوڑی گھوڑی لال لگام لگائے یہ کیسا فینشن ہائے رام کری اس نے منی بدنام یہ کیسا فینشن ہائے رام بہت بڑیا بہت بہت اچھے بھاولہ پرکٹ کی بھگوان مکرند نے یہ کیسا فینشن ہائے رام بہت بڑیا اور یہ سب انہوں نے سوٹ پہن کے قویتہ سنائے بہت اچھا لگا اسے آئرنی کہتے ہیں اسے پیروڈکس کہتے ہیں لیکن بہت بڑیا آپ مہیلاؤں کی وردہ وستہ کی بات کر رہے تھے ایک چیز ہمیشہ سوچ لیں جیون میں سوری کبھی پشچم میں سے اگتا نہیں ہے اور مہیلائیں کبھی وردھ ہوتی نہیں ان کی عمر کے بارے میں بات نہ کی جائے تو اچھی ہے ایک بس کے اندر دو مہیلائیں جا رہی تھی اور سیٹ کے لیے لڑ پڑی کہ کون بیٹھے گا کون بیٹھے گا کون بیٹھے گا تو کنڈکٹر نے آکے ایک سیدھا سا فارمولا نکالا بھائی بولے جس کی عمر زیادہ ہو وہ بیٹھ جائے دونوں آخری سٹیشن تک کھڑی رہی ہیں کیونکہ ان کی عمر بڑھتی نہیں ہے تضربہ بڑھتا ہے عمر نہیں بڑھتی ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھئے کہ جیون میں مہیلاؤں کی عمر کی بات مت کیجئے ان کا سمیں ان کے پاس رہندی یہ ہمارا سمیں ہمارے پاس ہے ابھی میں آپ سے تھوڑا سا سمیں چاہتا ہوں کیونکہ بریک پر گیا اور یوں آیا پھر کہیں گے بہت بیٹھ پر جانے سے پہلے ڈاکٹر بھگوان مکرند فیشن کی بات کر رہے تھے اس وقت لطا حیاء بھگوان مکرند کو بڑی گھاتک نگاہوں سے گھور کے دیکھ رہی تھی میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے جو سوچا وہ سوچ آپ کے سامنے پرکٹ کریں گی یا نہیں یہ تو وہی سوچ کے بتا سکتے ہیں ڈاکٹر لطا حیاء شیلیج جی آپ نے بہت اکسانے کی کوشش کی ہم دونوں کو بہت بھڑکانے کی کوشش کی لیکن پھر اگر ہم لوگ بھڑکی جاتے تو پھر ہم میں اور سیاست دانوں میں کوئی فرق ہی نہیں کیا بات ہے بھائی ہم لوگ عدیب لوگ ہیں عدب کا جواب عدب سے دیں گے اور جو بات سچ ہے اس کا ساتھ بھی دیں گے کیا بات ایک بار ایک فیشن شو میں کپڑے اب تو بہت عام بات ہو گئی گر جاتے ہیں اور اس کو بڑی ہسی میں اڑا دیا جاتا ہے کہ ارے ایسی بس ٹھیک ہے ایسا ہو گیا وہ کیا وارڈروب مالفنکشن اسے کوئی بات ہی نہیں ہے اسے بہت فامولیسی بات ہے اس دور میں کپڑوں کے معنی بدل گئے اس دور میں کپڑوں کے معنی بدل گئے فیشن کے شوہیا کی کہانی بدل گئے کیا بات اور کپڑا ہی تو گرا ہے جی کردار تو نہیں یہ جواب ہوتا ہے ان کا کپڑا ہی تو گرا ہے کپڑا ہی تو گرا ہے کردار تو نہیں کردار کے مطلب یہاں یعنی بدل گئے کیا بات ہے بھا 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 اور دیکھئے دن بھی پتہ نہیں کیا لیکن تب ایک چائرہ کا ایک شیر مجھے یاد آتا ہے میں نے پچھلے دنوں کہیں سنا تھا انہوں نے بہت بڑی بات کہی تھی کہ تہذیب وطن کو بکھرنے نہیں دوں گی تہذیب وطن کو بکھرنے نہیں دوں گی اس لیے سر سے دوپٹہ اترنے نہیں دوں گی بہت اچھا ہے میں اسی بات کو دیکھیں ابھی آپ کے بات کو آگے بڑھاتی ہوں نئے سال پہ میں نے ایک چھوٹی سی نظم کہی تھی سنا رہی ہوں خواجہ سرا بولتے ہیں ہجڑے کو بولتے ہیں تو اب سنیے گا کیلنڈر ہی بدلتے ہو کبھی کردار بھی بدلو کیلنڈر ہی بدلتے ہو کبھی کردار بھی بدلو گزشتہ سال کے خواجہ سرا سالار بھی بدلو کیلنڈر ہی بدلتے ہو کبھی کردار بھی بدلو گزشتہ سال کے خواجہ سرا سالار بھی بدلو جو مہنگائی نہیں روکے حفاظت بھی نہ کر پائے کسی دل کی بھی ہو ایسی لچر سرکار کو بدلو کسی دل کی بھی ہو ایسی لچر سرکار کو بدلو تنویر بولتے ہیں دیکھئے رونک کو اور سالنوں بولتے ہیں نئے سال کو بدلنے سے بھلا تاریخ کیا تقدیر بدلی ہے بدلنے سے بھلا تاریخ کیا تقدیر بدلی ہے گزشتہ وقت نے بس عمر کی تنویر بدلی ہے نجانے جشن سالے نو کا یہ کیوں کر مناتے ہیں یہ مغرب کے اثر نے ہند کی تصویر بدلی ہے یہ مغرب کے اثر نے ہند کی تصویر بدلی ہے آپ کی بات کو بڑھا رہی ہے ادھر ہندی کی محفل پر تو یہ بندش لگاتے ہیں ادھر ہندی کی محفل پر تو یہ بندش لگاتے ہیں ادھر منی کو ساری رات ہوتل میں نچاتے ہیں ادھر ہندی کی محفل پر تو یہ بندش لگاتے ہیں ادھر منی کو ساری رات ہوتل میں نچاتے ہیں اور اردو کو مسلمہ جان محفل میں پولیس آئے ادھر خود بے حیائی سے وہاں پیتے پلاتے ہیں ادھر خود بے حیائی سے وہاں پیتے پلاتے ہیں اور میری ہندی جلے بھی بائی تو ہو ہی نہیں سکتی اور شیلا کی جوانی میں کبھی کھو ہی نہیں سکتی چلو میں شرط رکھتی ہوں کہ تم بھی لاکھ سر پٹکو چلو میں شرط رکھتی ہوں کہ تم بھی لاکھ سر پٹکو میری اردو قیامت تک فنہ ہو ہی نہیں سکتی کیا بات بہت 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 ب الپاس ہونے سے برائی رک نہیں سکتی مگر الحمدللہ یہاں حیاء ہونا بھی ایک فن ہے مگر الحمدللہ یہاں حیاء ہونا بھی ایک فن ہے میں بہت بڑھایا بہت اچھے بہت اچھے لطا جی لطا حیاء نے کہا کہ قیامت تک اردو فنہ ہو نہیں سکتی کوئی بھاشا فنہ نہیں ہو سکتی یہ بھاشا ہے ہمیشہ اسی طرح زندہ رہے گی بہت خوب کی یہی ایک سب سے بڑی لڑائی ہے کہ ہماری بھاشا ہماری قوتہ ہماری شاعری ہماری غزلیں ہماری نظمیں ہمارے مکتک ہمارے دوہے ہمارے سوٹھیں ہمارے سوئیے اسی طرح زندہ رہے وہ کبھی مر نہیں سکتے حرف الفاظ لفظ ہمیشہ رہے گا کیونکہ شبد برم ہے اور اس برم شبد کی طاقت تھم پرستے آپ کے سامنے بہت خوب میں اب آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں صاحب بہت خوب آپ نے دیکھ لیا اتنی شاندر قوتہ ہیں سن لی اب کچھ نہ بچا سو جائیے اسلام علابادی دو تین شیر کہتے ہیں ان کے دو تین شیر مجھے یاد آتے ہیں جو جاتے جاتے آپ کو کہہ دیتا ہوں بڑی کام کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ تم سے کتنی بار کہا ہے سو جاؤ تم سے کتنی بار کہا ہے سو جاؤ رات گھڑی میں ایک بجا ہے سو جاؤ حالکہ اس وقت یہ وقت نہیں ہوا لیکن انہوں نے جب یہ شیر کہا تھا کہ تم سے کتنی بار کہا ہے سو جاؤ رات گھڑی میں ایک بجا ہے سو جاؤ جس کی یاد میں جاگ رہا ہوں برسوں سے اس نے ٹیلی فون کیا ہے سو جاؤ جس کی یاد میں جاگ رہا ہوں برسوں سے اس نے ٹیلی فون کیا ہے سو جاؤ اتنی رات میں آنے والا کوئی نہیں اتنی رات میں آنے والا کوئی نہیں شاید میرا دل دھڑکا ہے سو جاؤ موسیقی